موسیقی عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مہتر قازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی ناظرین اکرام روز کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے سوال اور آپ کے بھیجے ہوئے سوالوں پر گفتگو کرتے ہیں اور ایک موضوع بھی سلیک کرتے ہیں مختلف موضوعات رہے اور بحمدللہ آپ کی طرف سے بھی دعاوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری بھی رہے گا دیئے گئے جو نمبر سے ہیں اس پر اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان عدیب الاندی صاحب اللہ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے وسیعت وسیعت کو شریعت نے کتنا اہم قرار دیا ہے اور اس کے بارے میں جو نقوط ہیں جو اور بھی تمام چیزیں اس تفصیل سے فرما دیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان تک یہ بات آیا ہو جائے جہاں تک وسیعت کا مسئلہ ہے وسیعت سے براد وہ چیز ہے یا وہ بات ہے جو انسان اپنے مرنے کے بات کے لیے انجام دینے کے لیے کسی دوسرے سے کہتا ہے جو انسان اس وسیعت کو سنتا ہے اس کو وسی کہا جاتا ہے اور انسان جو وسیعت کرتا ہے اس کو اگر وسی قبول کر لے وسی ہونا تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو انجام دے اس کی بہت زیادہ تعقید ہوئی ہے قرآن میں بھی باقاعدہ حکم ہوا ہے کہ جب میں سے کسی کو موت نزدیک آئے تو اپنی وسیعت تحریر کرو اور تحریر کرنے کا حکم آیا ہے اور اس پہ گواہ بناو شاہد بناو تاکہ کوئی مسئلہ نہ رہ جائے اور بعد میں کوئی اس کو عمل کرنے کے وقت انکار نہ کرے چار دو لوگ موجود ہیں جو یہ بات کہیں تو قرآن ایک اتنی اہم کتاب جس کے اندر بہت کم چیزوں یعنی کم وقت میں کم سینٹنسز میں زیادہ باتیں کہنی تھی بہت سے مسائل رسول اکرم کی طرف ترجیح دیئی تھی رسول اللہ اکرم جیسا کہیں ویسے کر دو جیسے رسول اللہ اکرم بتائیں ویسے کر دو وہاں پر بھی وسیعت کو باقاعدہ حکم دینا اس بات کی اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کو وسیعت کرنی چاہیے اور اگر انسان وسیعت نہ کرے تو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں جو آج کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسیعت نہ ہونے کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیش آتے ہیں خصوصاً اولاد کو اور وارسین کے درمیان لہٰذا وسیعت ضرور کریں اپنے امور کی وسیعت بھی ضرور کریں یعنی صرف مال کی وسیعت نہ کریں جو امور اس کے ذمہ ہیں ان کی وسیعت کریں مسئل اللہ کے ذور پر نماز رہ گئی ہے اولاد کو پتہ نہیں ہے کتنی نماز رہ گئی ہے کتنے روزے رہ گئے ہیں کوئی خاص رقم رہ گئی ہے حکم شرعی کی رقم رہ گئی ہے کسی شخص کی رقم رہ گئی ہے معافی الزمہ جو بھی ہے یعنی حقوق اللہ میں سے حقوق العباد میں سے جو بھی اس کی ذمہ داری ہیں وہ ضرور وسیعت میں تحریر کر دے بعض روایات میں ہیں کہ انسان جب چالیس برس تک پہنچ جائے تو اپنی وسیعت آمادہ کرنا شروع کر دے تاکہ اگر 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 دم سے موت اس کے سامنے آ جائے تو پھر اس کے لئے مسئلہ نہ رہے کیونکہ پھر اگر وہ پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے وسیعت نہیں کی کیونکہ موت محلت نہیں دیتی کسی انسان کو لہٰذا اپنی وسیعت کو رکھے اب اس وسیعت میں کچھ قانون ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے مثلا مال میں جب وسیعت کرے گا تو ایک بٹا تین سے زیادہ کے اوپر وسیعت نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے زیادہ پہ اگر وسیعت کرے گا تو وسیعت نافذ نہیں ہے کیونکہ شریعت نے پہلے سے قانون تیہ کر رکھا ہے کہ مال کیسے بٹنا ہے لہٰذا ایک بٹا تین پہ اختیار ہے اس کو کہ وہ ایک بٹا تین اپنے مال کا جو ورسہ چھوڑے گا ورسہ کے لئے اس میں سے ایک بٹا تین کہ وہ کسی اور مد میں استعمال کر دے یا کسی خاص مد میں استعمال کر دے کسی کار خیر کے لئے استعمال کر دے اور باغ خاص فرد میں مطلب کسی خاص مطلب اپنا چار بیٹوں میں سے کسی ایک کو وہ کر سکتا ہے ہاں الگ سے دے سکتا مثال کے دور پہ اگر وہ کسی کو دینا چاہتا ہے تو وہ الگ سے ایک بٹا تین کسی ایک خاص فرد کو بھی دے سکتا ہے اپنی اولاد میں سے یا غیر وارث کو بھی دے سکتا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بٹا تین سے زیادہ پہ وسیعت نہیں کر سکتا لہٰذا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے اور عمل بھی اسی طرح سے کیا جائے گا گواہ بنائے وسیعت یہ نہ ہو کہ وہ بند ہے کسی پتا ہی نہیں کہ واقعینوں کی وسیعت ہے یعنی کم سے کم دو آدمی گواہ رہیں کہ یہ وسیعت فلا صاحب نے لکھی تھی اپنے ہوش و حواس میں لکھی تھی بغیر کسی فورس کے لکھی تھی یہ تمام چیزیں جو عام طور سے شرائط ہوتے ہیں اس پہ انجام دینا چاہیے اور وسیعت پر عمل کرنا بھی بلکل ضروری ہے یعنی اگر وسیع بن گیا کوئی انسانوں قبول کر لے کہ میں آپ کا وسیع ہوں تو پھر جو اس نے وسیعت کیا اس پہ عمل کرنا بھی اس کے لئے لازم ہے بس شرط مگر یہ کہ کوئی ایسی وسیعت کرے جو اس وقت شرائط فرام تھے اور شرائط نہیں ہیں مثال کے طور کے اوپر کوئی انسان وسیعت کرے کہ مجھے کربلا معلہ میں دفن کرنا بہت سے لوگوں کی آرزو ہوتی ہے اس وقت شرائط فرام تھے اگر انسان جو ہے کربلا جا سکتا ہے اب مثال کے طور پر اور اس کا ایسے زمانے میں انتقال ہوا کہ کربلا کا راستہ بند ہے یا مثال کے طور پر ابھی لوگ ڈاؤنز کے مسائل بہت سے لاکھوں میں رہتے ہیں وہاں نہیں جا سکتے یا حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے تو پھر وہاں اس وسیعت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور اس کو جہاں پہ بھی ممکن وہاں دفن کیا جا سکتا ہے اس وسیعت پر عمل کرنا پھر ضروری نہیں رہ جاتا اسی طرح کسی خاص فرد کے لئے وسیعت کرے کہ وہی میرے لئے کام انجام دے اور وہ اس فرد کو معلوم نہ ہو یا اس فرد تک پہنچنا مشکل ہو یا وہ فرد نہیں آسکتا ہو تو پھر وہ نصیت نافذ کرنا ضروری نہیں ہے لہٰذا اولاں جو آدمی وسیع بنے وہ پہلے دیکھ لیں کہ یہ تمام چیزیں میں عمل کر سکتا ہوں یا نہیں تب ہی قبول کرے اور اگر قبول کیا تو اس کو عمل کرنے کی کوشش کرے ہاں وہ چیز جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اور کرتے وقت یہ خیال نہیں تھا کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا اور اگر اس وقت نہیں ہو سکتا ہے پریزنٹ کنڈیشن میں تو پھر اس کو عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے اسی طرح اگر کسی انسان نے وسیعت کی ہے کسی خاص چیز میں لیکن کوئی اور چیز بعد میں ظاہر ہو گئی جو اس کے خلاف ہو اور اس کے اوپر ثبوت موجود ہے مثال کے طور پر اس نے جو وسیعت کی تھی الگ سے کوئی شخص دعوے دار پیدا ہو گیا کہ مثلا میرا اتنا قرض ہے مرہوم کے اوپر اور اس کے پاس ثبوت موجود ہوں تو پھر پہلے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا بعد میں اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے گا ممکن مثلا ایک تہائی مال کے اوپر وسیعت کی تھی اور ایک تہائی مالی کے برابر اس کا قرض ہے تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اس کی وسیعت پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی لہٰذا پہلے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وسیعت کرے گواہوں کی موجودگی میں وسیعت کرے وسیع کو بتا کر وسیعت کرے کہ یہ تمہارے حوالے ہیں تمہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے وسیع قبول کرے تب اس کی وسیعت نافذ ہوگی اگر مال میں وسیعت کر رہا ہے تو ایک بٹھا تین مال سے زیادہ پر وسیعت نہیں کر سکتا ہے اور باقی مال جس طرح حکم شریعی ویسے ہی تخصیم کیا جائے گا جزاک اللہ اگر اب اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے انجم رضی صاحب کانپر سے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک شخص جو مرہوم ہو گئے وہ اہل سنت میں سے تھے اور کیونکہ وہ واقعی مددہ اہل بیعت میں سے تھے اور خود ان کے سارا عمل جی بتاتا تھا کہ وہ بالکل اہل تشیع پہ رہے ہیں انہوں نے بہت خاموشی سے دو لوگوں کے سامنے ہی مجھ سے وسیعت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا غسل تم لوگ دینا جبکہ یہ ممکن نہیں تھا تو اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر انہوں نے وسیعت کی تھی اور آپ نے قبول کیا تھی تو پہلی تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو جس طرح سے انہوں نے وسیعت کی تھی اس پر عمل کیا جائے لیکن اگر فتنے و فساد کا مسئلہ ہو کہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے خون ریزی ہو سکتی ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں یا بے حرمتی ہو سکتی ہے مسئلہ تو پھر اس وسیعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی آپ کے اوپر سے ساقت ہو جاتی میں نے بھی ارز کیا تھا کہ اگر مسائل فراہم ہوں اور حالات اجازت دیتے ہوں اور اس وسیعت پر عمل کیا جا سکتا ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے یعنی ہر انسان خود جانتا ہے خدا وند عالم سے بہتر کوئی عالم نہیں ہے اور انسان خود اپنے حالات کو جانتا ہے اگر اس کے اختیار میں تھا اور وہ عمل کر سکتا تھا تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اگر اختیار میں نہیں ہے اور خورزی یا فتنے کا خوف ہے تو پھر اس کو عمل کرنا ضروری نہیں ہے لہٰذا چونکہ اسلامی طریقے سے بالاخرہ اس کو کفن دے دیا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا تو جو واجبات ہیں وہ ادا ہو جائیں گے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نماز مثلا جو پانچ تقبیروں کی پڑھی جانی چاہیے وہ آپ پڑھنے کی کوشش کریں اور اگر ہو سکے تو دیگر وہ چیزیں جو تھوڑی تھوڑی ہو سکتی ہیں جو کر سکتے ہیں اور فتنے فساد کا سباب نہ بنے وہ ان کے لیے کر دی جائے جس میں جھگڑا بھی نہ ہو اور ان کی وسیعت کچھ حد تک عملی ہو جائے اور ان کی صالح سواب کے لیے اگر انہوں نے وسیعت کی ہے الگ سے کچھ کرنے کی وسیعت کی ہے تو اس کو کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے سرکار کچھ اور سوالات ہیں جن کو ہم لے لیتے ہیں خاص طور سے ایک صاحب نے سلام علیکم بعد سلام انہوں نے کہا ہے کہ آزان کے دوران کیا عمل کرنا چاہیے اس کے بارے میں آپ کو ہمیں رہنمائی فرم اگر آزان ہو رہی ہے مراد ان کو ظاہرن یہ ہے کہ جب آزان ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے بہترین عمل نماز کے وقت یہ ہے کہ انسان اگر وہ آمادہ نہیں ہے نماز کے لیے تو نمازگی شروع کر دے لیکن اگر آمادہ ہے مسجد میں ہی ہے اور آزان ہو رہی ہے تو سب سے بہترین عمل آزان کو دوہرانا ہے یعنی جس وقت آزان ہو رہی ہو کوئی اور عمل نہ کرے حتی بعض علماء نے تلاوت قرآن اور حتی نماز اس کو پڑھنے سے بھی منع کیا ہے آزان کو دوہرائے یہ بہترین عمل ہے جب آزان دی جا رہی ہو یا دی جا رہی ہو البتہ اگر وہ کسی چیز میں مشغول ہے مثال کے طور پر وہ نماغفل پڑھ رہا تھا یا کوئی اور مستہم نماز پڑھ رہا تھا یا زیارت پڑھ رہا تھا اور آزان شروع ہو گئی تو جو عمل انجام دے رہا تھا اس کو انجام دے دے اور بعد میں پھر نماز کی تیاری کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور عمل نہیں کر رہا تھا تو اس میں مشغول نہ ہو بلکہ آزان کے فخروں کو دوہرائے کہ خدواند عالم اس کو آزان کہنے کا بھی ثواب دے گا اور اس کا بہت عظیم فوائد ہیں جو اس کے دنیا اور آخرت میں عطا کیے جائیں جزاک اللہ الہی آمین ایک اور سوال ہے یہ شان زہرہ مرادباد سے سوال کرتی ہیں کہ جب دونوں وقت ملتے ہیں یہ ایک اسطلاح ہے جو ہمارے ہاں کہی جاتی ہے اور آزان سے قبل تو اس وقت گھر میں یہ کہا جاتا ہے کہ بیت الخلا مت جائیے اور اس طرح کے عمل جو ہیں وہ نہ انجام دیجئے تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائے کہ یہ دونوں وقت کی جو اسطلاح ہے یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے اور نماز سے قبل جو وقت ہوتا ہے اس میں ان طرح کے جو امور ہیں اس کو انجام دینا چاہیے کہ نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کس وقت جا سکتے کس وقت نہیں کیونکہ یہ ایسی ضرورت ہے جو بہت انسان کی فطری ضرورت ہے اگر اس کو باتروم جانا ضروری ہے اس کو بیت الخلا جانا ہے تو پھر اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے جب بھی اس کو حادت محسوس ہو وہ جا سکتا ہے کوئی اس میں قید نہیں ہے کس وقت جائے گا اس کے لئے تیار ہونے سے پہلے اس کے لئے جانا ضروری ہو تاکہ نماز صحیح سے انجام دے سکے مثال کے طور پر یہ جو دونوں وقت ملنے کی اسطلاح ہمارے یہاں ہے وہ عام طور سے غروبِ آفتاب اور وقتِ مغرب کے بیچ کا وقت ہے یا طلوعِ آفتاب نمازِ قضاء ہونے کے بعد اور طلوعِ آفتاب کے بیچ کا وقت ہے عام طور سے یہ جو دونوں وقت ملنے کا وقت ہے یہ عام طور سے جو ہمارے عود میں رائج ہے یا برے صغیر میں رائج ہے وہ شام کے وقت کو ہے یعنی جب عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے اور مغرب کے وقت کے بیچ کا جو مرحلہ ہے جو سورج جوبنے کا وقت کا مرحلہ ہے اس کے وقت ہے عام طور سے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اس کا حدف یہ ہے کہ تیاری کریں مغرب کا وقت نزدیک آ رہا ہے اپنے آپ کو فریش کر لیں اور اپنے آپ کو صاف کر لیں اور اس کے بعد وضوح وضوح کرنے کی تیاری کریں تاکہ نماز میں کوئی پریشانی نہ ہو تو اس میں بھی ویسے بھی کوئی حرج نہیں ہے خود اپنے آپ میں چونکہ یہ ناشرل عمل ہے فطری عمل ہے لہٰذا اس کو قید نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت جانا چاہیے اس وقت نہیں جانا چاہیے ہاں یہ قید ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی کہ سورج کے سامنے یا سورج کے پشت کے اوپر یا روب قبلہ روب قبلہ تو حکم آج بھی موجود ہے کہ روب قبلہ اور پش ب قبلہ انسان کو بیت الخلہ نہیں جانا چاہیے اور سورج کی طرف یا سورج کی اکتے وقت یا سورج جہاں پہ ڈوب رہا ہو اس طرف بھی انسان کو پرہیز کرنا چاہیے لیکن اگر سورج سامنے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لہٰذا یہ مسئلہ کہ اس وقت جائیں اس وقت نہ جائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ وقت دعا کا وقت ہے لہٰذا اپنے آپ کو آمادہ کریں دعا کے لئے آمادہ کریں اور اس کی آمادگی میں جو بھی مقدمات اس کو انجام دینے بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اسی ٹائمنگ کو لے کر کھانے پینے کے لئے کیا ممانیت ہے نہیں کھانے پینے کی بھی کوئی ممانیت نہیں ہے کھانے پینے کے لئے کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کس وقت کھائیے کس وقت نہ کھائیے کچھ چیزیں ہیں جس کو مکروحات پر شمار کیا گیا ہے مثلا جس وقت مثال کے طور کے اوپر انسان کا شکم سیر ہو اس وقت کچھ کھانا یہ مکروح کے قرار دیا گیا ہے یا مثلا سونے کے لئے کہا گیا ہے کہ جس وقت نمازِ صبح سے لے کر طلوعِ آفتاب تک سونے کی کراہیت بہت شدید ہے حتی علماء نے رسک کی تنگی کا سبب ہے کہ اگر کوئی انسان نمازِ صبح سے لے کر یعنی آزانِ صبح سے لے کر طلوعِ آفتاب کے بیچ میں سوتا ہے طلوعِ آفتاب تک سوتا ہے تو رسک کی تنگی کے اگر شکایت کرتا ہے تو اس کا کسی اور کو ملامت نہیں خود کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے بالکل یہی حکم آخرِ وقت کا ہے یعنی اثر اور مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے جو سورج ڈوب رہا ہو اس وقت بھی سونے کی ممانیت علماء نے کی ہے لیکن خود کھانے پینے کے لئے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی کھا پی سکتا ہے کوئی حرج نہیں جزاک اللہ یہ ایک پاکستان سے سوال آیا ہے اور اس کو بھی میں ایسا ٹیز کیونکہ انگلیش میں ہے اس کو میں اسی طرح سے پڑھ دیتا ہوں سلام علیکم مائی کزن شی سید بخاری یعنی یہ بخاری سید ہیں رنوے میریج میریج ویت ان نون سید بھائی شی ہز ایک کڈ بٹ دے آر نوٹ ٹوگیدر نو شی ڈیمانڈز ڈیووس فرام هم بٹ دے بھائی اس نوٹ گیونگ ہر ڈیووس دیکھیں دو مسئلہ ہیں اس میں ایک تو انہوں نے خلا کے لیے پاکستان کوٹ پر امپلائی کیا ہے اور کوٹ سے ان کو خلا مل گئی ہے لیکن کوٹ کی خلا جو ہے وہ شرعیز ہونا ضروری نہیں ہے شرعی خلا کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کا شوہر ہے وہ ان کو خلا خلا اصل میں خلا کو سمجھنا ضروری ہے خلا طلاق ہی ہے لیکن اس میں زوجہ ڈیمانڈ کرتی ہے طلاق کی لیکن حق کے طلاق پھر بھی مرد کے پاس رہتا ہے مرد کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے یا نہ دے لہٰذا اگر زوجہ طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور اس کا شوہر طلاق نہیں دیتا ہے اور کسی بھی طرح سے اپنے مثال کے طور کے اوپر جو حق ہے اس کو اوپر عمل بھی نہیں کر رہا جیسا کہ ان کی کیس پر انہوں نے کہا کہ اس حاد میں نہیں رہتے ہیں تو حقوق جو ہیں بی بی کے وہ عدا نہیں کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے یہ خلا مانگ رہی ہیں خلا بھی نہیں دے رہا ہے اب ان کے پاس ایک option ہے وہ یہ ہے کہ اپنے حاکم شرع کے پاس جائیں یعنی ان کے علاقے میں جو بھی مرجع کا نمائندہ ہو یا جو بھی عالم دین ہو اس کے پاس جائیں اور اس کے پاس اپنے جا کے پورا کیس کو بتائیں اور حاکم شرعہ کو شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اس طرح کے مورد میں جہاں شوہر جو حقوق ہیں اس کی رعایت نہ کر رہا ہو اور حقوق کو ادا نہ کر رہا ہو تو حاکم شرعہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کی طرف سے طلاق جاری کر سکتا ہے یہ حاکم شرعہ کے پاس اجازت ہے لہٰذا پاکستان کے جس علاقے بھی ہوں مجنی مالوں کیسے علاقے میں ہیں وہاں جو بھی عالم دین موجود ہو جو اس علاقے کا عالم دین ہو متدین عالم دین ہو اس کے پاس جائیں اور اپنے کیس کو بھیجیں اگر پھر بھی حل نہ ہو سکے تو مراجع کرام کے دفاتر کے ذریعے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ شخص طلاق نہیں دے رہا ہے اور ان کو پریشان کرنا اس کی نیت ہے تو اس کے پورے دستاویز یا مراجع کے آفیس بھیج سکتی ہیں اور اس کے ذریعے سے طلاق کو حاصل کر سکتی ہیں اگر اس شخص تک یہ پیغام پہنچ رہا ہو یا کسی طرح وہ دیکھ رہے ہو تو ان کے لئے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ حق رعایت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ظلم ہے اور ظلم کا ذمہ دار پھر وہ خود ہوں گے اور اس کے جو نتائج ہیں دنیا اور آخرت ان کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں لہٰذا اگر کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر ان کو طلاق کے لئے راضی کیا جا سکتا ہے تو وہ طلاق کر لیں اگر پھر بھی ستانا ان کا مقصد ہے کورٹ سے بھی طلاق لے چکی ہیں لیکن اس کے شریع مرتب نہیں ہو پائی ہے تو یہ حاکم اشراع کے پاس جا کر طلاق کے لئے اپلائی کر سکتی ہیں وہ یا فرد کو بلا کر طلاق کسی اگر جاری کروائے گا یا اپنے پاس جو اختیار اس کو حاصل ہے اس کے ذریعے سے وہ طلاق کو جاری کرے کرے گا جزاک اللہ ہم اس موضوع کو انشاءاللہ کسی اور اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے طلاق کے کیا وہ ہیں بہرحال اس میں لیٹڈ ایک سوال بھی ہے طلاق سے لیٹڈ ہے مثلا ہندوستان کی بات اگر ہم کریں تو یہاں پر کورٹ میں کیسز جاتے ہیں اور ایک لفظ ہوتا میچوال انڈسٹینڈنگ کیونکہ دونوں میاں وی بی چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور اب وہ کورٹ نے کیس کو فائنل کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ طلاق ہو گئی کیا اس کے باوجود اب ضروری ہے کہ وہ جو طلاق کا سیغہ ہے اس کو پڑھوانا ضروری ہے مطلب یہ لڑکی کے لیے زیادہ ضروری ہے یا لڑکے کے لیے دیکھیں طلاق کا سیغہ تو لڑکے ہی پڑھے گا یا لڑکے کا وکیل پڑھے گا اس مینچوال انڈسٹینڈنگ اور مینچوال انگریگمنٹ کے باوجود سیغہ کا جاری ہونا طلاق کے ضروری ہے تب ہی شرعی طلاق حاصل ہوگی اگر سیغہ نہیں پڑھا جائے طلاق کا تو مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا تو دوسری شادی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے وہ ایک سے زیادہ زوجات رکھ سکتا ہے کو مسئلہ نہیں ہے لیکن خاتون دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک سیغہ طلاق جاری نہ ہو جائے اور سیغہ طلاق جاری ہونے کے بعد سے وہ اددہ طلاق پوری نہ کر لے لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ کوٹ میں ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد وہ کسی عالم دین کے پاس جا کر اس فرد کے یا اس کے نمائندے کو یعنی جو مرد ہے اس کا کوئی نمائندے کے ساتھ جا کر سیغہ طلاق کو عربی میں جاری کرا یہ عربی میں ہی جاری ہوگا جس طرح عقد کوٹ کے عقد کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک عربی میں سیغہ عقد نہ پڑھا جائے اسی طرح سیغہ طلاق کا بھی عربی میں پڑھا جانا ضروری ہے باقی تمام شرائط کے ساتھ یعنی دو گواہ کی موجودگی ہونی چاہیے لڑکی پاکیزگی کے حالت میں ہونی چاہیے تب یہ ساکر سیغہ طلاق جاری ہو سکتا ہے بغیر فورس کے بغیر کسی قسم کے دباؤ کے تب یہ طلاق صحیح پانے میں رائج ہوگی طلاق جاری ہونے کے بعد یعنی سیغہ طلاق کے جاری ہونے کے بعد اس کو عدد رکھنی ہے پھر یہ شادی صحیح معنوں میں تمام ہوگی انشاءاللہ ہم مولانا ضرور اس کو ڈسکس کریں گے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حکام اسلامی اور اس پروگرام کے ذریعے کیونکہ شاید ہمارے یہ موضوع رہ گیا ہے کہ وہ طلاق سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں کہ جو عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کو شرمندگی کا باعث بھی بن رہے ہیں لیکن بہم دلالہ ہمارے آج جو طلاق کا انداز ہے اس کو پوری طرح سے ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ضرور ڈسکس کریں گے اور آپ کے سوالات بھی لیں گے آئیے کچھ اور جو سوال ہیں آپ کے جو بھیجے ہوئے ان کو ہم آغا سے لیتے ہیں آغا کو سوال لے لیتے ہیں ان کا سلام علیکم یہ سوال کرتے ہیں کہ دی گئی جو خمس کی دیٹھ ہے وہ گزر چکی ہے اور جو گولڈ کوئن ہے اس پر خمس نہیں نکالا ہے تو اب کیا جو رقم جس پیسے سے یہ گولڈ کوئن خریدے گئے تھے اسی ریٹ پر ہم خمس نکالیں یا جو اس وقت اب ہم خمس نکالنا چاہتے ہیں اس موقع پر جو ریٹ ہے اس گولڈ کوئن کا اس کے ذریعے خمس نکالنا پڑے گا دیکھیں یہ مثال ان کو ظاہراً شاید خمس کا مسئلہ صحیح سے معلوم نہیں ہے خمس کے لیے گولڈ کوئنز کے اوپر تبہیز خمس ہوگا جب وہ سکھے خرید و فروغ کے لیے استعمال ہوتے ہوں یہ سکھے جو آج کل ہم خریدتے ہیں یہ تجارت کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں یہ تو صرف اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آپ نے گولڈ کی بجائے مثال کے طور پر گولڈ کا کوئی جویلری خرید دیں گے آپ نے سکھے کی طرح سے یہ بلین کی شکل میں آپ نے خرید کے رکھ لیا ہے کہ کبھی اس کو بیچ کر ہم سونا بنا لیں گے یا کبھی اس کو بیچ کر ہم کوئی کام کر لیں گے خود خرید و فروغ کے لیے سکھے دنیا میں کہیں استعمال نہیں ہوتا ہے وہ سکھے جو خرید و فروغ کے لیے استعمال جو کرنسی تھی پہلے کسی زمانے میں جو اب نہیں ہے اس کے اوپر خمس ہوتا ہے ہاں اگر یہ اس کا خمس دینا چاہیں تو جو کرنٹ ریٹ ہوگا اسی کی ویلیو کے حساب سے خمس دیں گے اور سونے چاندی کا خمس جو ہے اس کے باقیدہ ہمارے پاس موجود ہے کہ سونے چاندی کے حساب سے ہی دیا جائے گا لہٰذا اس کا نساب بالکل الگ ہے اس کا نساب کو یہ مراجع تقلید کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں اپنے مرجع کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں تقریباً سبھی کا ایک مسئلہ ہے کہ اسی حساب سے خمس ادا کرے گا لیکن ان کو یہ کلیر ہونا ضروری ہے کہ وہ سکے جو آج کل استعمال ہوتے ہیں ہر ملک کا اپنے ایک سکہ ہوتا ہے سوناروں کیا مل جاتا ہے وہ ملک کا کوئی سکہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ کسی چیز کو جا کے خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں یہ تو سونا ہے سونے کی جو ویلیو ہوگی وہ سکے کی ویلیو ہے وہ اللہ خود اپنے آپ میں سکے کو ایزا کرنسی ہم استعمال نہیں کر سکتے یہ کرنسی کی اعتبار دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ میں کرنسی نہیں ہے وہ کرنسی کے جو سلور کوئنس یا گولڈ کوئنس جو باقائدہ خرید و فروخت ہوتے تھے اور استعمال ہوتے تھے اور آج بھی ان کی خرید و فروخت ہوتی ہو استعمال ہوتے ہو خرید و فروخت کیلئے تجارت کے لیے ان کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے اور ان کا خمس واجب ہونے کے جو شرائط ہیں وہ بالکل معلوم ہیں اس دن اگر سونے چاندی کی بھی قیمت ہمیں نہیں دیکھ رہی ہیں ہم پہلے سونے چاندی کے جب خمس شرط واجب ہے تو اگر احکام میں جا کر دیکھیں تو مثلا اتنے مسقال جب سونا ہو جائے تو اس کے اوپر اتنا خمس دینا ہے تو اس وقت جو خمس دینا ہے اگر آپ کو کرنسی میں تبدیل کرنا چاہیں گے تو آج جو ریٹ سونے کا وہی ریٹ دینا پڑے گا لیکن اس سکھے اوپر خمس واجب نہیں ہے یہ کسی اور دریئے سے یہ سکھہ اگر ان کے مثال کے طور کے اوپر ان کے پاس اضافی ہے یعنی سال بھر کے خرچ نکالنے کے بعد بھی سکھہ بچتا ہے ان کے پاس تو یہ اس سکھے کو خضافی کے طور پر اگر نکالنا چاہے تو اس کا ایک بٹا پانچ نکالیں گے جو آج کی قیمت ہے وہ قیمت آپ دیں گے جو آج جس وقت نکالنا اگر چکے گیٹ گزر چکی تو اس ڈیٹ کا خمس نہیں نکالیں گے بلکہ آج کی ریٹ پر آپ اس کے خمس نکالیں گے حمدہ صاحب یہ کراچی پاکستان سے سوال کرتے ہیں کہ سرکار یہ بتائیں کہ بریسلیٹ پہننا لڑکوں کے لیے کس طرح کا ہے اور کیا یہ امام زینال عبدین علیہ السلام کی اگر سنت کے طور پر پہنا جائے تو یہ کیسا ہے دیکھیں امام زینال عبدین علیہ السلام کی سنت بریسلیٹ پہننا نہیں تھی یہ تلکل واضح سے بات ہے سنت وہ ہوتی جو امام عمل کرے اور مسلسل کرے ہیں تو ظاہراً یہ اگر سنت لفظ جنہوں نے غلط استعمال کے لئے اگر یہ تعصیق ہے یعنی ان کی یاد میں یا ان کے غم کو منانے کے لئے پہنے یا ان کے غم میں شریک ہونے کے لئے پہنے تو وہ بریسلیٹ نہیں تھی وہ ہتکڑیاں تھی تو اگر اس طرح ہے تو ہتکڑی پہننی چاہیے لیکن ہتکڑی پہننے کا کوئی حدف اور سبب نہیں ہے خود بریسلیٹ اپنے آپ میں پہننے کوئی قباط نہیں ہے کیونکہ شرعی طور سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ مرد بریسلیٹ نہیں پہن سکتا آپ بریسلیٹ پہن سکتے ہیں کوئی ایسا ہی شرعی حکوم نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ امام سجاد کی سنت ہے تو ایسی کوئی سنت کتابوں میں ثابت نہیں ہے ہاں بریسلٹ پہننا چاہیں اور وہ آگ کے علاقے میں مایوب نہیں سمجھا جاتا ہو مرد کے لیے مسئلہ نہیں سمجھا جاتا ہو تو آپ اس کو پہن سکتے ہیں لیکن اگر وہ زیور میں شمار ہوتا ہو اور عورتوں کے زیور میں شمار ہوتا ہو تو شریعت منع کرتی ہے ہر اس کام سے جو مرد کو عورت کی شکل دے یا عورت کو مرد کی شکل دے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن اگر خالی بریسلٹ یہاں تک پہننے کی بات ہے اپنے آپ میں یہ کام حرام نہیں ہے منع بھی نہیں ہاں اگر وہ سونے کا ہے یا سلک کا ہے تو بریسلٹ عام طور سے کسی میٹل کا اگر بنا ہے تو سونے کے میٹل کا نہیں پہن سکتے باقی کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کو پہننے میں کوئی قباہت نہیں ہے لیکن پھر اس کو منصوب کرنا کسی معصوم سے یہ سنت کہہ کر یہ عمل جملہ بالکل صحیح نہیں ہے تعصی میں یا ان کے غم شریک ہونے کے لیے پہننے کے انوان سے کچھ وقت کے لیے اگر کوئی کام کنجات دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کو عقلی تحور سے دیکھنا کی ضرورت ہے کہ یہ عمل واقعاً امام کے لیے تعصی ہے یا نہیں اگر تعصی ہے عقلی ہے تو اس کو انجام دے کوئی اللہ اسے پرہیز کریں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور بار بار میں آپ سے یہ اطلاع ارض کر رہا ہوں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کے سوال لے رہے ہیں اور دیئے گئے نمبر پر آپ اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیے امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہوں گے اور آپ کا تعاون بھی ہمیں ضرور چاہیے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم طلاق سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے اور اس پر ضرور بات کریں گے جو بہت اہم ہیں کیونکہ کیا نقود ہیں اس کے لئے ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوگے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے ملجل کر دعا کرتے ہیں اللہمہ اجل لیولیق الفرج ملجل کری